خجور کے تعلق سے ہمارے پاس خجور کا استعمال خاص کا رمضان میں ہم کرتے ہیں افطار تک کافی حد تک ہم کمزور ہو جاتے ہیں اثر کی نماز کو بھی بڑی مشکل سے آجاتے ہیں مگر ایک خجور جیسے ہم افطار میں کھاتے ہیں تو پوری دن کی انرجی ایک یا دو خجور کے اندر واپس آجاتی ہے کیونکہ خجور کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے اور بہت زیادہ انرجی رکھی ہے مثال کے طور پر کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صبح نہار مو کھجوریں جس کو تمر کہتے ہیں کھایا کرو کہ ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی تازہ کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے اگر وہ نہ ہوتی تو پانی سے افطار کرتے تھے اس طرح سے بہت سے حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس عظیم اجوہ کھجور میں ہر بیماری سے شفا ہے نہار مو کھانے سے یہ زہروں کا تریاق ہے تریاق میں نے زہروں کو توڑتا ہے سینٹیفیکلی اگر آپ دیکھا جائے کھجور کے تعلق سے کھجور میں بہت زیادہ فریکٹوس اور گلوکوس موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسٹنٹ انرجی یعنی انرجی بہت فاس طریقے سے ملتی ہے اس کے اندر لو فیٹ ہوتا ہے لو فیٹ ہونے کی وجہ سے ویٹ لاؤس میں اور باڈی کو سلم باڈیز کو ہم کہتے ہیں پتلا رکھنے میں مینٹین کرنے میں یہ فائدہ مند ہے اس کے اندر بڑی مقدار میں آئین ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر انیمیا جس کو کہتے ہیں جس میں ہیموگلوبین کی کمی ہوتی ہے اگر کھجور کا استعمال لگاتار کیا جائے تو ہیموگلوبین اس سے انکریز ہو جاتا ہے اسی طرح سے بڑی مقدار میں میکنیشیم موجود ہوتا ہے جس کے وجہ سے ایمیونٹی پاور بڑھتی ہے اور یہ کینسر کے سل کو مارنے میں فائدہ مند ہے امریکہ کے ایک رسل سے ثابت یہ ہوا کہ اگر تمہارے اندر ایمیونٹی پاور اچھی خاصی بڑھ گئی ہے اگر لگاتار آپ اس کو تسلی اور اچھی غزائیں دیں گے اگر اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے تو خود اس کے اندر ایسے سلس پیدا ہوتے ہیں جو کینسر کو مارتی ہے اگر کسی کے اندر خوت مناعت جس کو ایمیونٹی پاور کہتے ہیں وہ اچھے انداز سے ہے یا بڑی مقدار میں ہے یا کافی حد تک وہ سہت مند ہے تو سمجھو کہ کئی انفیکشن سے وہ بچ سکتا ہے خجور کے استعمال کرنے سے یہ ایمیونٹی پاور کو بڑھاتا ہے خجوروں کا جوس کے استعمال کرنا یہ جن لوگوں کو لو شگر ہو جاتا ہے ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے اس کے اندر ویٹائمن یہ رہنی کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں یہ فائدہ مند ہے ویٹائمن بی رہنے کی وجہ سے ڈرائی لپس میں اور ڈرائی اسکین میں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ کرتا ہے اس کے اندر ویٹائمن بی ون اور ویٹائمن بی ٹول رہنے کی وجہ سے جتنے بھی امراض میدے کے اور آنتوں کے ہیں اس میں یہ فائدہ کرتا ہے خجور کے اندر کیلشم کی اور پوٹیشم کی رچ فوڈ رہنے سے یہ کئی بیماریوں کے اندر منافع دیتا ہے اسی طرح سے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ایسے وقت میں خجور کے استعمال کرنے سے ان کے دودھ کا جو پروڈیکشن ہے وہ کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے خجور کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو تقریباً سکسٹی فائٹو ایٹی پرسنٹ گلوکوس اور فروکٹوس موجود ہوتا ہے فاسپورس آئین پروٹین پوٹاشیوم پیٹ ویٹائمنز فائبر یہ سارے چیزیں بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں خجور کے استعمال کرنے سے خون صاف ہوتا ہے بھوگ لگتی ہے لیور کے لیے منافعہ اگر جسم میں سوجن ہے تو خجور کی استعمال سے یہ جاتا رہتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی